اللہ 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 سیدنا موسیٰ علیہ السلام حب تعالیٰ نے انہیں فرمایا کہ ہم نے اپنے ایک بندے کو علم و حکمت کے وہ رموز بتائے ہیں وہ اسرار بتائے ہیں کہ جو آپ کو بھی نہیں بتائے گا اور یاد رکھئے کہ پیغمبر علم کے حصول میں سب سے زیادہ حریص ہوتا ہے جیسے ہم دنیا کے معاملوں میں حریص ہیں حب تعالیٰ کی طرف سے جب یہ تلامیلی تورج کیا ہے اللہ میں تیرے اس بندے سے ملنا چاہتا ہوں وہ کہاں ملے جا فرمایا مجموع البحرین پہ چلے جاؤ ایک مچھلی بھون کر تھیلے میں رکھ لو ہم رہنمائی کریں گے جب تم مجموع بحرین پہ پہنچو گے تو وہ مچھلی خود بخود زندہ ہو کر دریا میں چلی جائے گی یہ اس بات کا اشارہ ہوگا کہ یہیں ہمارا وہ بندہ رہتا ہے چلے حب تعالیٰ کی اسی رہنمائی کی روشنی میں حضرت قلیم تشریف کریں سیدنا خضر سے ملاقات ہوئی یہ خضر جو ہے قرآن انہیں عبدًا من عبادنا کہتا ہے فَوَجَدَا عَبْدًا مِنْ عَبَادِنَا آتَيْنَاهُمْ مِنْ لَدُنَّا اِلْمَا وہ ہمارے بندوں میں سے ایک بندہ تھا جس کو ہم نے اپنی طرف سے اپنے فضل سے علم عطا کیا بعض حضرات کہتے ہیں کہ یہ ولی اللہ ہے کچھ حضرات کہتے ہیں یہ نبی اللہ ہے ہم اس بحث میں جانے کی کوئی ضرورت نہیں ہم اسی پر انحصار پڑھتے ہیں جو قرآن کریم نے فرمایا کہ وہ اللہ کا عید مخترم بندہ تھا اللہ کا بندہ ہونا بھی تو کوئی کم عزت نہیں ہے بہت بڑا سٹیٹس ہے پھر وہ بندہ جسے وہ خود بندہ کا ہے اتنا ایک ہے بندہ اور ایک ہے اس کا بندہ ان دونوں میں فرق یہ ہے کہ بندہ اس کی مرضی کی انتظار کرتا ہے اور جو اس کا بندہ ہے اس کی مرضی کی وہ انتظار کرتا ہے کہ یہ کیا چاہتا ہے کہاں نا خودی کو کر بلند اتنا کہ خدا بندے سے خود پوچھیں بتا تیری رضا کیا ہے یہ مقام بندگی ہے لوگ اسے نگاہ کم تر سے دیکھتے ہیں لیکن انہیں معلوم نہیں کہ مقام بندگی کیا ہے ایک روشن جنیر تو کہتا ہے مقام بندگی دے کر نلوں شان خدا بندی مقام بندگی دے کر نلوں شان خدا بندی میرے پاس جو دولت ہے بندگی کی اگر کوئی خدا بند مجھے اپنی خدایی دے تو میں وہ بھی دنوں اچھا یہ جو لفظ خدا ہے نا یہ بہت سو سے بولا بہت سو پہ بولا جاتا ہے آتش پرست آگ کو خدا کہتے ہیں پانی کو خدا کہتے ہیں کچھ سورج کو خدا کہتے ہیں ستاری کو خدا کہتے ہیں تو یہ جو ہے بیتن بھی بولا جاتا ہے جب ہم خدا کہتے ہیں تو ظاہر ہے کہ ہمارا کنسپ تو پوزیٹی ہے اللہ کے لئے ہے لیکن یہ نیجیٹیو پہ بھی بولا جاتا ہے فرسی لفظ ہے تو جہاں تک ممکن ہو اس سے گریز کیا کیجئے اللہ بولا کیجئے اللہ کے لئے کیونکہ اللہ صرف اللہ کو بولا جاتا ہے کسے اور ذات پہ نہیں بولا جاتا ہے تو خیر حضرت موسیٰ علیہ السلام تشریف لائے خضر سے ملاقات ہوئی علیکس علیہ السلام کے بعد حضرت خضر نے پوچھا کیسے تشریف لائے فرمایا اللہ نے آپ کو جو علم و حکمت کے اسرارِ رموز بتائے ہیں میں وہ سیکھنے کے لئے آیا ہوں اس کی مشیط کے مطابق شاگلدی نہیں ہو رہی یہ اس کی مشیط کے مطابق قَالَ لَهِ مُوسَىٰهَ الْأَتَّبِيُ قَالَا أَنْتُ وَالْمَرْهِ الْمَاعُ لِمْ تَرُشْدَا پرخہ غلام کے دوستو پشاور کے روشن ضمیروں پیغمبر اپنے زمانے کے سارے انسانوں سے بڑا عالم ہوتا ہے بھئی اگر یہ اندر والا بند کا دو ہے یہ جو سامنے کھڑا ہوئے تو ہمیں نجات مل جائے گی اس دراب سے اس کی وہ نکال دیتا ہے پیغمبر اپنے زمانے کے تمام انسانوں سے بڑا عالم ہوتا ہے امت کے تمام اثرات کے پاس جتنا علم ہوتا ہے ان سب کے مقابلے میں پیغمبر کے پاس زیادہ علم ہوتا ہے لیکن اس کے باوجود علم کی طلب کا ذوق یہ ہے کہ طالب علم بن کر تشیف لائے حضرت خضر نے موسیٰ علیہ السلام کو غور سے دیکھا فرمایا اِنَّ قَدَنْ تَسْتَتِيَ مَنْ يَسَبْرَا آپ علم و حکمت کے اثرار سیکھنا تاتے ہیں لیکن مجھے اندیش آئے کہ آپ میری دفاقت میں چھپ نہ رہ سکیں گے سبر نہ کر پائیں گے کیوں کمزوری ہے نبی میں کوئی لقص ہے کہ سبر نہیں کر سکتا فرمایا وَكَيْفَ تَسْبِرُ عَلَى مَا لَمْ تُحِتْ بِهِ خُبْرَا اس لیے سبر نہیں کر پائیں گے کہ آپ کے پاس شریعت کا علم ہے اور میرے پاس تقوینی علوم ہے عَلْ آتَيْنَاهُ رَحْمَةً مِّنَّا وَعَلَّمْنَاهُ مِنْ لَدُنَّا عِلْمًا عِلْمِ لَدُنِّي میں اس علم کی روشنی میں جب کوئی قدم اٹھاؤں گا تو وہ آپ کے علم شریعت سے تکرائے گا آپ چھپ نہیں رہ سکیں گے قَالَسَ تَجِدُنِي اِنشَاءَ اللَّهُ صَابِرًا وَلَا عَصِيلَتَ عَمْرًا سیدنا قلیم نے فرمایا انشاءاللہ میں صبر کروں گا آپ مجھے صابر پائیں گے میں آپ کی نافرمانی نہیں کروں گا آپ کا کہنا یہ ہے کہ میں خاموش رہوں تو خاموش رہوں گا انشاءاللہ بغیر جنابِ خضر نے دوبارہ تاقید فرمائی اِنِ اتَّبَعْتَنِي فَلَا تَسْأَلْنِي عَنْ شَيْنِ حَتَّى اُخْدِسَ لَكَ بِنْهُ ذِكْرًا اگر آپ نے میرے ساتھ رہنا ہے تو میں جو کچھ بھی کروں خاموشی سے دیکھتے رہیے جب تک میں خود نہ بتاؤں پوچھئے گا نہیں کہا انشاءاللہ کوشش کروں گا قرآنِ قریب نے فرمایا فَانْ تَلَقَا یہ دونوں روشن ضمیر چل پڑے حَتَّى اِذَا رَكِبَا فِي الصَّفِينَةِ ایک قسطی میں سوار ہوئے ہیں اور وہ جو قسطی چلانے والے تھے انہوں نے حضرتِ خضر کو پیچان لیا بہت احترام کیا بڑی تقریم بڑے اعزاز کے ساتھ انہوں نے حضرتِ خضر کو سیدنا موسیٰ کو بٹھایا دریا کا تھنڈا پانی پلایا ارائے کے پیسے نہیں لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو وہ نوجوان بڑے پیارے لگے اس لیے نہیں پیارے لگے کہ قرائے کے پیسے نہیں لیے اس لیے پیارے لگے کہ ان کا انداز اتنا دل نشیح تھا ان کا بھیجر اتنا مشبت تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دل میں ان کے لیے بڑی محبت پیدا ہوئی پریشف کب پیدا ہوئی خضر نے یہ کیا کہ جب دیکھا کشتی دریاب میں آگئی ہے تو کلھارا اٹھایا اور اسے توڑنا شروع کر دیا خارق کہا سیدنا موسیٰ کچھ دیر تک دیکھتے رہے لیکن جب دیکھا کہ وہ تو ضربیں لگاتے چلے جا رہے ہیں تو قریب آکے فرمانے لگے یہ جو آج کشتی کو ضربیں لگا رہے ہیں اسے توڑ رہے ہیں کیا ہم سب کو غرب کرنا ہے ہم بھی تشید کشتی میں بیٹھیں قَالَ لَمَا قُلْ إِنَّكَ لَمْ تَفْتَتِيَ مَنْ يَسَبْرًا جلابِ خضر نے فرمایا میں نے کہا تھا نا کہ آپ چھپ نہ رہ سکیں گے سبر نہ ہو پائرہ آپ سے وہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ نے کہا تو تھا لیکن دیکھئے نا چتنے اچھے نوجوان ہیں بیچارے انہوں نے احترام کیا ہمارا اب ہم اور ان کو کچھ نہیں دے سکتے کم از کم ان کی کشتی کا تو نقصان نہ کریں بظاہر تو بات بڑی معقول ہے نا ابھی کچھ دوست مجھے لے کے آئے ہیں وہاں سے کوہات روڈ سے انہوں نے گاڑی میں بٹھایا اب میں گاڑی میں بیٹھنے کے بعد کچھ دیر کے بعد ایک مکہ لگاؤں یہ ششہ توڑ دوں ادھر مکہ لگاؤں یہ ششہ توڑ دوں پھر سامنے کا منسکرین توڑ دوں آپ کے خیال میں اچھی بات ہے اور وہ چھپ رہیں گے جو مجھے لارے ہیں وہ تو امرجنسی بریٹھ لگا کر کہیں گے شاہ صاحب خیریت تو ہے لیکن آپ دیکھ لیجئے کہ انہوں نے نہیں روکا ابھی میں بتانے والا ہوں آپ کو کہ اصل بات جائے وہ جو پوٹ مین تھے وہ جو قسطی چلانے والے ملاتے انہوں نے حضرت خضر کہا کہ حضرت آپ ہماری قسطی کو کیوں تور رہے ہیں حضرت موس علیہ السلام نے حضرت خضرت خضر نے فرمایا پھر اب کیا پروزران میں فرمانے لگے لا تواخذ نبی مانسیتو یہ جو ہو گیا اس پر آپ معاخذہ نہ کیجئے اگنور کیجئے پلیس میں کوشش کروں گا کہ اب نہ بولو قرآن پاک میں فرمایا فَنْتَلَقَا حَتَّى اِذَا لَقِيَا غُلَامًا فَقْتَنَا ایک آبادی سے گزرتے ہوئے ایک بستی سے گزرتے ہوئے کچھ بچوں کو کھیلتا ہوا دیکھا تو خضر نے ایک بچے کو پکر لیا موسیٰ علیہ السلام نے سمجھا پیار کرنے والے ہیں کوئی مٹھائی دیں گے کوئی فروٹ دیں گے لیکن فَقْتَلَغُو انہوں نے اس بچے کو قتل کر دیا چھوٹا سبت جائے ادھر وہ بچہ طرف رہا ہے ادھر موسیٰ علیہ السلام کے جذبات میں حل چلمت گئی قَالَ اَقَتَلْتَ نَفْسَ ذَّكِيَةً بِغَيْرِ نَفْسِ لَقَدْ جِئْتَ شَيْعًا نُقْرَا یہ کیا کیا آپ نے ایک معصوم کی جان لے لی آپ نے میرا تو بہت دل دکھا بڑی تکلیف دے بات ہو گئی ہے میں تو یہ منظر دیکھ نہیں سکتا اس بچے نے آپ کا کیا بھی بارا پا قَالَ لَمَا قُلَّكَ لِنَّكَ لَمْ تَسْتَتِيَ مَعْيَ حضرت خضر نے فرمایا میں نے کہا تھا نا کہ آپ چھپ نہ رہ سکیں گے پھر آپ بول گئے عرض کیا ہاں بولتو گیا ہوں اب آپ لوگوں کے بچوں کو فکر فکر کے قتل کرتے جائیں اور مجھ سے تبکر رکھیں کہ میں چھپ رہوں گا فرما پھر کیا پروگرام ہے فرمایا بیسا ہے کہ بس آپ ایک چانس دے دیں ایک چانس دے دی جی اگر میں اب بولا تو بے شکا آپ مجھے علایدہ کر دی جی اگر رفاقت ختم ہو جائے گی فانطلقا پھر چل پڑے گی حتی اذا اتیا اہلا قریہ ایک بستی میں آئے بڑی طویل مسافت کے بعد تھکے ہوئے بھوک بھی لگی ہے پیاس بھی ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سمجھا یہ بستی والے بھی کستی والوں کی طرح مخلص انسان ہوں گے علماء سناش ہوں گے لیکن وہ تو ایسے بے جیدے کمبخت کوئی عزل کے حلوائی انہوں نے تو نہ پوچھا نہ خیریت معلوم کی نہ بٹھانے کو نہ ٹھہرانے کو نہ کھلانے پھلانے کو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے خود زبان سے کہاں بستی والوں سے یہاں کوئی ہوتل ہے پیسے سے کھانا ملے گا کہ نہیں فَأَبَوْ أَيُّزَيِّفُوْهُمَا قرآن کہتا ہے ٹھہرئے آگ پانی لائیں کہیں سے پتھر اٹھا کے لائیں مٹی اٹھا کے لائیں میں یہ دیوار بناوں گا اس دیوار کو بنانے کے بعد ہم اس شہر سے جائیں گے موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا خوب خوب وہ ہمیں سلام تک کرنا گوارہ نہیں کرتے پیسے دیں تب بھی کھانا نہیں دیتے اور ہم ان کی دیواریں بناتے پھریں ہمارا مسرف دیکھئے لیکن معاہدہ ہے پتہ نہیں کہاں سے پانی لائیں کہاں سے پتھر اٹھا کے لائیں کہاں سے مٹی لائیں دیوار بنا جب دیوار بن گئی ان میں سے تو کوئی قریب ہی نہیں ہے بستی والوں میں سے تو جب دیوار بن گئی حضرت خجر نے چادر اٹھائی چندھے پہ رکھ کے جانے لگے تو موسیٰ علیہ السلام قریب آئے اور آہستہ سے عرض کیا لَو شیطَ لَتَّ خَسْتَ عَلَيْهِ عَجْرَتَ اگر آپ محسوس نہ کریں ہم نے محنت کی ہے کچھ مزدوری تو لینے ان بگ بختوں سے سفر کی حالت میں اور سفر کی حالت میں تو آدمی کو روپے پیسے کی ضرورت ہوتی ہے ہم نے تو محنت کی ہے کچھ مزدوری تو ان سے اجرت تو لینے قال آجا فراق بینی و بینک آجا فراق بینی و بینک سو نبیوك بتأویل ما لم تستطی عليه صبرا اب ہمارے راستے کو جدا ہو جائیں گے کیونکہ یہ بات تی ہو گئی تھی کہ اب اگر پونے جے تو راستے جدا ہو جائیں گے لیکن پہلے بیٹھ جائیے سو نبیوک بتأویل میں تینوں با تمہیں جو راز اور حکمتیں وہ بتاؤں گا اور پھر آج ادھر میں ادھر امس سفینہ بوسیٰ علیہ السلام کو سامنے بٹھا دیا اور خود کھڑے ہو گئے حضرت خضر فرمایا ہے امس سفینہ وہ جو کشتی تھی فقادت لی مساکین وہ چند محنت کشوں کی محنت کرنے والے نوجوانوں کی ملکیت تھی وہی ان کا ارسو سات انکم تھا امس سفینہ تسکانت لی مساکین یا ملون سلبہ وہ محنت کرتے تھے اور اس کے حلال کماتے تھے تاریخ نہیں بیچتے تھے محنت کر 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 اس کے حلال کماتے تھے دیکھنے میں تو ملہ تھے بغاہر تو کشتی چلانے والے تھے لیکن وہ سب کے سب ولی اللہ تھے وہ سب کے سب روسم زبیر تھے لیکن ظالم بادشاہ خوبصورت اور بیداخ کشتیوں پہ قبضہ کر رہا تھا رب العالمین کو یہ منظور نہ تھا کہ میرے انتیارے بندوں کا ذریعہ ماس کھن جائے اللہ نے مجھے حکم دیا کہ میں اسے حیب لگا دوں تاکہ جب بادشاہ کے سامنے جائے تو وہ دیکھیں یہ کشتی تو ٹھونٹی ہوئی ہے ہمیں نہیں چاہیے جانیں دو اسے یہ کی وہ حکمت جس کے پیش نظر میں نے اس کشتی کو توڑا اب قرآن کریم نے یہاں پیغام یہ دیا ہے آپ کو فخہ غلام کے دوستوں پیغام یہ دیا ہے قرآن کریم نے آپ کو ایک نہیں کئی پیغام دیئے بس ٹھیک ٹھیک عقائد صحیح ہونے کے بعد ملایت کا نیار یہ ہے کہ وہ سچ بولے اور حلال کھائے جسے اہل نظر کے ہاں صدق مقال اور رزق حلال کہا جاتا ہے جس کے عقائد صحیح ہے وہ حلال کھاتا ہے اور جھوٹ نہیں بولتا ہمیشہ صدق مقائم رہتا ہے چاہے اس کا آستانہ ہو یا نہ ہو دربار ہو یا نہ ہو اس کا کوئی جبہ مغیرہ ہو یا نہ ہو لیکن اس کی ولایت میں کوئی شک نہیں وہ ولی اللہ ہو دوسرا پیغام قرآن کریم نے یہ دیا کہ کبھی کبھی چھوٹی مسئیبت بڑی مسئیبت سے بچانے کے لئے آتی یہ جو کشلی توڑی گئی نقصان تو تھانا تھانا نقصان لیکن اس چھوٹے نقصان میں بڑے نقصان سے بچا لیا اگر یہ توڑی نہ جاتی اسے آئر نہ لگا جاتا تو پوری کشلی چلی جاتی اللہ نے ان کو بڑے نقصان سے بچانے کیلئے چھوٹے نقصان کو انہیں دیا یہ اس کی حکمت کی باتیں ہیں ہم تو نراض جاتے ہیں دستر شکایت کھول کے بیٹھ جاتے ہیں لیکن یقین فرمائیے کبھی کبھی ہمارا جو نقصان ہوتا اس میں بہت بڑی خیر چھتی ہوئی ہوتی میں تو برلہ دیش کے سفر پہ تھا یہ پچھل دن میں ایک حادثہ ہوا تھا ٹرین الٹ گئی تھی سات آت سو انسان اس نے ہمارے دیش ہمارے دوست ہیں مولانا سات ان کو بھی اپنے انڈ اپنے بیٹھ نہ لیکن نازم آباد کے روانہ ہوئے انہیں آنا تھا یہاں ٹرین اسٹیشن پہ ٹرین بہت زیادہ انتی گاڑی روکی رہی جب اسٹیشن پہ 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 تو ٹرین چاہ ٹی ٹرین نسو ہوگی میز بانوں پہ نراز ہوئے تم نے ناشتے میں روکے رکھا یہ دیر کر دی اپنے اوپر بگڑے جلدی آنا تھا پروگرام سارت جس ترب ہو گیا نراز ہوگی تیہ ہوا کہ چلے کل جائیں گے کل کی گاڑی سے کوئی سیٹ وغیر کوشش کریں گے اگلے دن جب صبح اخبار پر آپ دیکھا کہ اس گاڑی کا ایکسیڈن ہوگیا ہے جس بوگی میں حضرت کی سیٹ ریزر تھی اس بوگی میں سے تو کوئی ایک بھی زندہ نہیں ہوگا تو سجدے میں گئے سجدہ شکر جو ادا کیا تو منٹ گزرے گھنٹوں گزرے حضرت سجدے سے سر اٹھاتے ہی نہیں یا اللہ تیرا شکر ہے کہ وہ گاری نس ہوگئی ورنہ یہ لا چیز اس مکان کے بجائے کبرستان میں ہوگی تم کسی چیز کو کبھی چوٹ کر چاہتے ہو لیکن میں ہونے نہیں دیتا اس لیے کہ انجام تم نہیں جانتے میں جانتا ہوں تم جس چیز کو اچھا سمجھ رہے ہو وہ انجام کے لحاظ سے تمہارے لئے اچھی نہیں ہے تو میں تمہیں ہم جو چاہتے تھے وہ نہ ہوا لیکن جب انجام سامنے آتا ہے تو شکر ادا کرتے رہ جاتے ہو کبھی ایسا ہوتا ہے کہ تم کسی چیز کو نہیں چاہتے لیکن میں ہونے دیتا ہوں اس وقت تو کہتے ہو کہ وہ ہو گیا جو میں نہیں چاہتا تھا فرمایا ام ملک یأخذ كل سفینہ غصبا وام الغلام اور وہ جو لرکا تھا جس کو میں نے قتل کیا فکان ابواہ مؤمنین وہ صاحب ایمان والدین کا بہتا تھا اس کی مادی ایمان والی اس کا باق بھی مؤمن لیکن اس لڑکے کو بڑے ہو کر برائی اختیار کرنی تھی شر کے راستے پہ چلنا تھا اس کے مالدین تو مؤمن تھے اس نے مشرق بننا تھا وہ اللہ کے فرما بردار تھے اس نے نافرمان بننا تھا وہ اللہ کے وفادار تھے اس نے غدار بننا تھا وہ اچھے کردار والے تھے اس نے بد کردار بننا تھا اور اس کی بد آمالی کی وجہ سے اس کے ماں باپ بھی بد نام ہو جاتے اللہ کا تو کچھ نہیں بگرتا وہ اگر نافرمان ہو بھی جائے اللہ کا تو اللہ کا تو کچھ نہیں بگرتا لیکن اس کے نیک نام ماں باپ بد نام ہو جاتے تیرے تیرے رب کو یہ بات منظور نہیں تھی موسی کہ میرے یہ نیک نام بندے اس کی بد آمالی کی وجہ سے بد بگرتا اور میں نے دعا کی یا اللہ ان کو نعم البدل عطا فرماؤ اس بچے کے قتل ہونے پر اس کی ماں بھی روئی اس کا باپ بھی رویا لیکن اللہ نے انہیں نعم البدل یوں عطا فرما کہ بیٹے کی جگہ بیٹی عطا فرمائی اور وہ بیٹی ایسی عطا فرمائی کہ اس کے بطن سے نبی اللہ فیضا اب یہاں قرآن کریم نے جو پیغام لیا وہ یہ ہے کہ ہر بیٹا اللہ کی طرف سے انعام نہیں ہوتا کبھی کبھی اولاد انہوں کی سزا بن کے بھی آتی قرآن پاک نے فرما انہ من اجواز کم وولاد کم عجوا لکم انہ من اجواز کم وولاد کم عجوا لکم فاہزرو ہم یہ قلیم میاں جب قشش کیجئے کہ آبازت اللہ ہے میرے عزیز دوست اس کی یہ حکمت بتائی حضرت خضر نے اور فرمایا امال جدار وہ جو ہم نے دیوار بنائی امال جدار فکانا لغلامین یتیمین فی المدینہ وہ دو یتیم بچوں کی ملقیت تھی اس دیوار کی بنیادوں میں ان کے لئے خزانہ دفن تھا ان کا باپ ان کا والد اللہ کا روشن ضمیر بندہ تھا اس نے اپنے بیٹوں کے لئے اس دیوار کے بنیادوں میں خزانہ دفن کیا اب وہ دیوار پوسیدہ ہو کر گرنے کے قریب آگئی فارادا رب کا ان یبلغا شدہما ویستخرجا تیرے رب کی رحمت کا تقاضہ تھا کہ یہ لڑکے جوان ہو کر اپنے باپ آپ کا دفینہ خود سنبھا لے اس لئے میں نے اللہ کی مشیط کے مطابق وہ دیوار دوبارہ بنا دیتا کہ خزانہ دائے نہ ہو جائے یتین کا مال کوئی نہ کھا جائے ہاں یتین کا مال بھی کوئی نہ کھا جائے یہ بات بھی ٹھیک ہے وَمَا فَالْتُهُ أَمْ أَمْرِي یہ تینوں کام میں نے اپنے نفس کی خواہش پر نہیں کیے اس کی مشیط کے مطابق کیے اس نے جو چاہا مجھ سے کام لے لیا وظاہر یہ باتیں آپ کو اچھی نہ لگی تھی لیکن یہ حکمت ہی تھی اس میں پساغر کے روشن ضمیروں میں نے قرآن کریم کا مطالعہ کیا تاکہ مجھے معلوم ہو کہ وہ خزانہ کیا تھا ہمارے فاروقی صاحب نے فرمایا نا کہ یتین کا مال کوئی کھا نہ جائے یہ شخصہ ہی بات ہے وہ بڑے بدرصیب ہیں جن پر خدا کی اتنی بلی لعنت نازل ہو گئی کہ وہ یتین کا مال کھا ہے اللہ جن پر اتنا بڑا نراض ہو دیا کہ وہ یتین کا مال کھا ہے لیکن یہ جو مال ہے جس طرح یہ انتظام ہو رہا ہے اللہ کا ایک نبی اور دوسرا اللہ کا ایک ولی ان کے مطالع بعض علماء نے لکھا ہے کہ حضرتِ حضر بھی نبی اللہ چاہے لیکن نبی اللہ نہ صحیح کچھ حضرات کہتے ہیں کہ نہیں اللہ کا ایک ولی اور اللہ کا ایک پیغمبر اس دیوار کو بنا رہے ہیں کہ جس کے بنیادوں میں خزانہ دفن ہے کہیں وہ زائے نہ ہو جائے وہ خزانہ کیا ہے جس کی حفاظت کے لیے اللہ کا ایک پیغمبر دیوار بنا رہا ہے اور اللہ کا ایک ولی محلت کر رہا ہے وہ کی بڑا خزانہ ہو گا نا تو میں نے قرآنِ کریم سے معلوم کرنا چاہا کہ وہ خزانہ کیا تھا سونا تھا ہیرے تھے جواہرات تھے کیا تھا کچھ حضرات میں لکھا ہے کہ وہ سونا تھا کچھ حضرات کہتے ہیں وہ جواہرات تھا لیکن قرآن یہ کہتا ہے کہ اہلِ نظر جو ہوتے ہیں اللہ جنہیں بسیلت عطا فرماتا ہے اللہ جنہیں دانائی عطا فرماتا ہے اللہ جنہیں حکمت عطا فرماتا ہے وہ کبھی دولت دنیا کوئی چکھا نہیں ان کی منزل سونا چاندی نہیں ہوتا ان کی منزل ہیرے جواہرات نہیں ہوتا کیوں فرمایا کم ترکو من جنات وغیون دنیا میں ایسے کئی لوگ گزر جائے جنہوں نے اپنے لئے جاداتیں بنائیں محلات بنائیں باغات لگائیں حدائق لگائیں لوگوں کی توقعات اور عرضوں کا خون کر کے اپنے محلات سجائے لیکن جب مرے تو وہ سب کچھ یہی دنیا میں جھرا رہ گیا چھوڑ کر چلے گئے آج دنیا والے دیتے ہیں کہ ان کی بنائے ہوئے محلات میں کتے گھونڈ رہے ہیں کوئی پوچھنے والا نہیں فرمایا غرور تعلوم تھی ہتو بچو کی تھی صدا ہت چوہو ہٹ جاؤ راستہ دے دو اب راستہ دے دو ہٹ جاؤ کے بجائے ہوتر بجاتی ہوئی گاڑیاں آتے ہیں رو 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 ابلیس آ رہا ہے غرور تھا نمود تھی ہتو بچو کی تھی صدا اور آج تم سے کیا کہوں لحد کبھی پتا نہیں کبھر بھی ان کی نہیں ملتی کہ کہاں دفن پڑے ہیں پرانے کریم اچھا میں جاری جاری سرگو دے جاتا ہوں جی ایک کیوانہ اسٹیٹ ہے کیوانہ اسٹیٹ ہے وہ پڑا ہوا ہے نا وہاں سرائی مزید کے وہاں سیڑھی کے نیچے پڑا ہوا ہے نا خضر حیات سابق وزیر سکندر حیات سکندر حیات وزیر بے زمیر اس نے سمجھا مسجد کے سیڑیوں میں جب دفن ہو جانے گا تو مجھے بڑی عزت مل جائے گی سب لوگ میری قبر پہ آئیں گے یقین کیجئے میں جب بھی وہاں جاتا ہوں کوئی قوائی بیتھا ہوتا ہے اس کی قبر پہ کلو شن یرگو علاہ السلام الجنسو مالجنسو یمیلو ایک رو شمزمیر نے لکھا اور اس کی یہ بات مجھے بہت پسند آئی کہ اس دیوار کے بلیادوں میں تختی تھی اور یقین بچوں کے رو شن ضمیر باپ نے اس تختی پہ لکھا تھا لا تشریت بھی اللہ اپنے بیٹوں کے لیے یہی دولت اس نے چھوڑی کہ میرے بچوں دنیا بھی زندگی کے سفر میں کبھی بھی اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ بنانا تم سے زیادہ دولت مند کوئی نہیں ہوگا دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اللہ 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 اللہ